جناب آپ کو حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی مسننف تفسیر نعیمی کے خلاف بھی ایک سیمینار کرنا پڑے گا اور ضرور کرنا پڑے گا کیونکہ آپ ہر محاذ پر لڑنے والے ہیں اس محاذ پر بھی آپ کو لڑنا ہوگا اور ان پر بھی گستاخی کا فتوہ لگانا پڑے گا کیونکہ انہوں نے بھی ایک صحابی اور نبی کے بارے میں غلط فاہمی کے الفاظ استعمال کیے ہیں اگرچہ معمولی سے غلط فاہمی کہنا بھی گستاخی اور عیب ہے لیکن انہوں نے نبی کے خلاف مطلقا غلط فاہمی کی نسبت کی ہے یہ کتنی بڑی گستاخی ہو سکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وآصحابہ وبرکہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معذر ناظرین کرام دشمنان اسلام کی زہر افشانیاں اور چیرہ دستیاں امت مسلمہ کا مقدر بن چکی ہیں اور اب یہ امت آپ انہوں کی ہی جالسازیوں کی شکار بنتی جا رہی ہے کچھ دن قبل حضرت قبلہ کنزو العلماء بحرول علوم معلم اس وارث علوم علیہ حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرفہ صف جلالی دامت برقاتم الکنسیہ چیرمین تاریخ لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مباحث معصومیت کا نفرنس کے اندر ڈاکٹر تحلقادری کی ایک کتاب سیرت الرسول سے حوالہ پیش کرتے ہوئے اس کے وہ الفاظ جو کہ اس نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خطون جنت سلام اللہ علیہ وردی اللہ عنہ کی مقدس شان کے لحاظ سے استعمال کیے ان کو کوٹ کرتے ہوئے حضرت قبلہ کنزو العلماء زیدہ شرفہو نے ان جملہ معترضین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میرا وہ بیان جو کہ سیاک و سباک سے کٹ کر اس میں خیانت کی گئی اور میرے خلاف جو ایک پرپوگنڈا کھڑا کیا گیا اور مجھ پر توہین اور گستاہی کا الزام اور بہتان لگایا گیا جبکہ میں اس کی وضاحت بھی کر چکا ہوں کہ میری اس سے مراد خطا اجتہادی تھی جو کہ موجبی عجر و ثواب ہے لیکن وہ لوگ جن کی تقاریر و تصانیف کی اندر آج بھی ایسے الفاظ موجود ہیں جن میں سرفرس ڈاکٹر تحر القادری کی کتاب سیرت الرسول ہے اور پھر قبلہ جلالی صاحب زیدہ شرفہو نے فرمایا کہ اگر دیکھا جائے تو ڈاکٹر تحر القادری کے یہ الفاظ ہیں ان کے تانے بانے گستا خانہ مفہوم سے جا کر کے ملتے ہیں اور تنقیز کے زمرے میں آتے ہیں تو کسی نے کیبلا جلالی صاحب زیدہ شرفہو کی وہ ویڈیو جس کے اندر آپ نے یہ حوالہ پیش کیا اس کو لے کے ساتھ ہی مفتی محمد حریف قریشی صاحب کی ایک ویڈیو جو کہ آج سے کچھ سال قبل کی ہے کہ جو انہوں نے بھی حضرت سیدہ تجیبا طاہرہ ان دونوں ویڈیو کو ایڈڈ کر کے کسی نے ویرل کیا جس پر مفتی محمد حنیف قریشی صاحب نے ایک ویڈیو تیار کروائی اور اس کے اندر مفتی محمد احمد یارخان نائمی قدیسہ سیر العزیز کی کتاب مرات المناجی سے حوالہ پیش کیا گیا کہ جی مفتی صاحب نے بھی غلط فامی کے الفاظ استعمال کیے ہیں تو پھر جلالی صاحب کو ان کی خلاف بھی ایک سمینار کرنا چاہیے اور معاذ اللہ انہیں بھی گستاخ ڈکلیر قرار دینا چاہیے اور پھر مفتی حنیف قریشی صاحب نے وہ ویڈیو ایک ہمارے دوست کو ویڈیو کی اور پھر ساتھ یہ وائس میسیج بھی بھیجا کہ مجھے اس کا جواب چاہیے اگر آپ کہیں گے تو ہم فتاوہ رضویہ شریف سے بھی آپ کو حوالہ جات پیش کر دیں گے امید ہے آپ اس کا جواب ضرور ارشاد فرمائیں گے اور اگر کہیں گے تو آلہ حضرت کی فتاوہ رضویہ سے بھی والے دے دیں گے تو سب سے پہلے تو میں مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا جامعہ آپ کا مادر علمی جامعہ رضویہ زیاء العلوم نے جو قبلہ جلالی صاحب زیدہ شرف فہو سے اعلان لا تعالقی کیا اور پھر لیٹر جاری کیا اس کو شائع کیا کہ آپ نے وہ نہیں پڑھا اگر نہیں پڑھ سکے تو ایک دفعہ اس کو دیکھ لیجئے دقیق نظر سے دیکھنا اور اس کو بغور اس کا مطالعہ کرنا ناظرین اکرام آپ بھی سکرین پہ وہ لیٹر دیکھ سکتے ہیں اب اس کے اندر جو جامعہ رضویہ زیاء العلوم کے نظم تعلیمات ہیں حافظ محمد اسحاق زفر صاحب وہ اپنے جامعہ کے فضلاء مدرسین خطباء اور متعلقین وابستگان سے کیا فرما رہے ہیں کہ ادارہ زیاء العلوم سے علمی فیض پانے والے وفادار حقفاظ قرآہ فضلاء خطباء مدرسین اور بابستگان کو ہدایت کرتے ہیں کہ ڈاکٹر مذکور سے لا تعلق رہیں اس کے ادارہ و تنظیم میں شامل ہونے سے گریز کریں اور اس کے حمیتیوں سے سوال و جواب باس و مباسہ کر کے وقت ضائع نہ کریں تو جناب مفتی محمد حنیف کرشی صاحب آپ کا جامعہ تو آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ جلالی صاحب زید شرف ہو کے لیاس سے باس و مباسہ سوال ہے جواب کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اپنا وقت ضائع نہ کریں لیکن آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اور اپنے اس جامعہ کے حکم پر آپ عمل نہیں کر رہے کیوں نہیں کر رہے اس لیے کہ اس کے اندر ایک کیب لگائی گئی ہے وفادار کی کہ جو وفادار حفاغ ہیں قرآہ ہیں فضلاء ہیں مدرسین خطباء ہیں وہ یہ کام کریں تو آپ نے اس پر عمل نہ کر کے اس بات کا ثبوت پیش کر دیا کہ میں اپنے جامعہ کا وفادار نہیں ہوں اگر آپ وفادار ہوتے تو آپ یہ کام نہ کرتے اور اسی طرح یہ پھر آگے تھوڑا سا بغور اس کا مطالعہ کیجئے سامنے رکھ لیجئے آپ کا جامعہ جامعہ رزویہ زیادر علوم سے جو لا تعالی پی کا لیٹر شائع کیا گیا اس کے اندر کیا لکھتے ہیں تاریخ اسلام کا ڈاکٹر محمد اشرف عاصف جلالی صاحب پہلا شخص جس نے جگرگوشہ رسول سلام اللہ علیہ کی شان رفیق کے خلاف کہا معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا وہ بیان جس پر جناب نے رجوع نامہ تحریری طور پر شائع کیا ہے جاری کیا ہے آپ کا وہ بیان حضرت قبلہ قلب ذو العلامہ عزید شرفہو کہ اس لفظ سے جو کہ نہ ہی توہین ہے نہ ہی گستاخی ہے اور نہ ہی اس پر کوئی شریف گرفت ہوتی ہے اور اس سے مراج جو خطائی ایتیادی تھی وہ تو مجبع عجر سواب ہے لیکن جناب کا بیان جس کے اندر جراب نے جو الفاظ استعمال کی ہیں وہ قابل گرفت ہیں اور اسی طرح ڈاکٹر تحر القادری کی کتاب سیرات الرسول کے اندر جو لفظ ہیں وہ بھی قابل گرفت ہیں تو آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ جناب کا بیان اور تحر القادری کا وہ بیان اور وہ الفاظ حضرت قبلہ کا نزول علامہ ذوہ شرفہو سے پہلے کے ہیں یا کے بعد کے یقیناً پہلے کے ہیں پھر تاریخ اسلام کی تم دونوں وہ شخص پہلے ہیں جنہوں نے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خطون جنت سلام اللہ علیہ کی شان اقدس میں اس طرح کے الفاظ استعمال کی ہیں یہ خود اپنے بارے میں فیصلہ کر لیں آگے دیکھ لیجئے اس لیٹر میں کیا لکھا ہے آل سنت کے لیے مزید پرشانی کا سبب یہ بھی ہے کہ سیدہ پاک رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کسی یزیدی نے نہیں بلکہ سنی کے علمانے والے ایک مذہبی ڈاکٹر نے کی ہے معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ یعنی یزید سے معاذ اللہ عزرت قبلہ کن ظلمہ زیدہ شرفہو کی ذات کو بتر کہا گیا اب آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ جلالی صاحب کے جس لفظ کو لے کے جس کو بیس بنا کے کس کس کے ساتھ تشبیح دی جا رہی ہے جو کہ قابل گریست نہیں جو کہ توہین نہیں جو کہ گستاخی نہیں اور جو تم دونوں کے الفاظ ہیں تمہارے ہوں یا تحرن قادری کے اگر دیکھا جائے تو ان کے تانے بانے گستاخانہ مفہوم سے جا کر کے ملتے ہیں پھر تم کس سے بہتر ہو جلالی صاحب جدہ شرف ہو کی ذات کو تو تم نے تشبیح دینے میں نہ آؤ دیکھا نہ کاؤ دیکھا اور کس قدر تم نے وہ کلابیں ملائے ہیں تو اپنے بارے میں بھی خود فیصلہ کر لیں کہ تحرن قادری ہو یا تم ہو تم نے جو الفاظ استعمال کی ہیں تمہارا کل لوگوں میں شمار ہوتا ہے اور رہا تمہارا قبلہ مفتی محمد احمد یار خان نیمی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب امیرات المراجی سے حوالہ پیش کر کے اس بات کا تقاضہ کرنا کہ جلالی صاحب کو ان کی خلاف بھی ایک سمینار کرنا چاہیے جناب اپنے اکل کا علاج کروالیں جلالی صاحب زید شرف ہو کہ جو الفاظ تھے جو کہ سیاق و سباق سے کٹ کر اس میں خیانت کی گئی اس بنیاد پر تم نے جلالی صاحب کے خلاف فتوے سادر کیے نسبیت کا خارجیت کا کبھی سنیت سے خارج کر دیا کبھی کچھ کر دیا کبھی کچھ کر دیا پھر جناب آپ کو یہ بھی چاہیے کہ جس جس نے یہ الفاظ بولے ان سب کو سنیت سے خارج کریں ان سب پر جو نسبیت اور خارجیت کا فتوہ سادر فرمائے جلالی صاحب زید شرف ہو نے تو اپنا کسی پر خارجیت یا نسبیت کا فتوہ نہیں دیا وہ تو تم نے دیا ہوا ہے اور تم نے جلالی صاحب کو سنیت سے خارج بھی کیا ہوا ہے اب مفتی صاحب قبلہ رحمہ اللہ تعالی کی جو عبارت تم نے پیش کی ہے اب وہ پیش کر کے تم جلالی صاحب سے یہ تقاضی کر رہے ہو کہ ان کی خلابی سمینار کرے اور انہیں بھی جو ہے وہ گستاق ڈکلئر کرار دیں جناب یہ تم نے کام کرنا ہے کیونکہ تم آج کل بزاو خیش آل بیعت کے محب بنے پھر رہے ہو اور پھر رافضیوں کی گود میں جا کر اور پھر تحرقادری سے بھی آج کل تمہارے بڑے رابطے ہو رہے ہیں فون پر اور انہیں بھی تم خراج تحسین پیش کر رہے ہو کہ تمہاری بڑی خدمات ہیں آل سنت کے لئے کے معاذ اللہ اور ہے تمہارے وہ الفاظ اور ڈکٹر تحرقادری کے الفاظ جس کے دفاع میں تم نے ویڈیو بنوائی ناظرین اکرام مجھے اس بات پر بڑی حیرانگی ہوئی آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کس ویڈیو کی اندر کبھی کسی مدرسہ کے خلاف کبھی کسی مدرسہ کے خلاف تو کبھی کسی پر رافضیت کے فتوے کبھی کسی پر رافضیت کے فتوے لگا جا رہے ہیں سیدی علیہ حضرت امام علیہ السنت مجددین و ملت الشاہ امام احمد رضا خا فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مزار پاک کی بھی تصویر لگا کر یہ کہا گیا کہ آپ کبھی کسی آستانے کے خلاف سے مینار کرتے ہیں کبھی کسی کے خلاف سے مینار کرتے ہیں تم نے میرے امام امام علیہ السنت قتیس حسیب العزیز کے مزار پاک کی تصویر لگا کر کس چیز کو باور کروانا چاہا کہ وہ شخص جو فکر رضا کا دائی ہے جس نے پاکستان کے اندر پورے ملک کے اندر افقار رضا سمینار کے ایک جال بچھایا اور مختلف ٹوپکس پہ اور موضوعات پہ صحیح دیال حضرت امام علیہ السنت کے افقار کو عام کیا ہے اور لوگوں کو تم یہ بابر کرا رہے ہو کہ جی وہ بریلی شریف کے خلاف معاذ اللہ کوئی سمینار کر رہے ہیں کچھ ہوش کے ناخل لیں کہاں تمہیں ہوش آئے تم تو تعصب پسندی عدا وقت بغض اور حصد کی آگ میں جل رہے ہو اور اسی بنیاد پر یہ سب کچھ تم کر رہے ہو جو جلال صاحب زیدہ شرف حقوق کے خلاف جو کچھ کیا جا رہا ہے ذاتیات کی جنگ لڑی جا رہی ہے ذاتی انا تعصب بغض ہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے خیر تمہارے الفاظ ہوں یہ تحر القادری کے الفاظ اور دوسری طرف حضرت قبلہ کن ظلمات زیدہ شرف وہ لفظ اور قبلہ مفتی احمد یا خان نعیمی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو تم نے عبارت پیش کی تو ناظرین کرام ان دونوں کو یعنی تحر القادری کو اور مفتی حنیف قریشی کو ایک طرف رکھ لیجئے اور قبلہ جنل صاحب زیدہ شرف ہو اور مفتی محمد احمد یا خان نعیمی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو عبارت پیش کی گئے یا اس کو دوسری طرف رکھ لیجئے اور سیدہ آلہ حضرت امام علی سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدیسہ سبل عزیز کی فتح و عرض و شریف سے اس کو بھی سامنے رکھ لیجئے آپ کے لئے سامنے آسان ہو جائے گا میرے امام کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں بعض لفظ جب کسی مقبول سے صادر ہوں بحکم قرآن انہیں معنی حسن پر حمل کریں گے اور جب کسی مردود سے صادر ہوں جو سریع توہین نے کر چکا ہو تو اس کی خبیص عادت کی بنا پر معنی خبیص ہی مفہوم ہوں گے کہ کلو اینائی یترشیح بما فیہی مفتی حنیف قریشی اور تحر القادری ان کا ماضی دیکھ لیں اور تحر القادری کی وہ تمام تر خلاف شرع اور آل سنت کے آقائد و نظریات کے جو انگیس اس نے اپنی رفضیت کو پرموٹ کرنے کے لیے تمام تر سرگرمیاں دی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں جو شخص فاس کے معلن ہے جس شخص نے سرکارد و عالم نور مجسم شفی معظم جناب سیدونا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی عزت و نموز پر پہرہ دینے والے غازی غازی ملت محمد ممتہ حسین قادر شہید قدیس حصیٰ علیہ عزیز کو معاذ اللہ قاتل کہا اور معاذ اللہ شیطان تاثیر کی حمایت کی جس نے پہلے تو یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی عزت و نموز پر کوئی اشارہ تن قناہ تن حملہ کرتا ہے وہ واجب القتل ہے لیکن بعد میں نیت بھی ہونی چاہئے قصد بھی ہونا چاہئے پھر جاتا اس کے خلافتوہ دیا جائے گا اور اس کو قتل کیا جائے گا اب وہ شخص جس کی عادت جریہ من چکی ہے جس نے اپنے ادارہ منحاج کے اندر رفتیوں کو بلا کر ماتم کروایا ہے اب ایسا شخص تو اس کی وہ عبارت اور اس کے وہ الفاظ اپنے امام امامی علیہ السنت قدیسہ سیر العزیز کی فتح و رضوی شریف کی اس روشنی میں کہ جس سے سری توہینیں سادر ہو چکی ہوں تو اس کی خبیص عادت کی بنا پر اس کے الفاظ ان کو معنی خبیص پر ہی معمول کیا جائے گا اور رہے تمہارے الفاظ آپ بھی اپنا ماضی چیک کر لیں کتنی دفعہ توبہ کی کتنی دفعہ رجوع کیا کہ شام کو میں خوب سپی صبح کو توبہ کر لی رند کرند رہے ہاتھوں سے جنت بھی نہ گئی اور اپنی اس کتاب رویداد مناظرہ راول پنڈی اس کو بھی دیکھ لیں نا آپ اس کی اندر کیا لکھا ہے ناظرین کرام یہ دیکھ لیں آپ یہ جو پیش لفظ ہے اس کی اندر لکھا ہے کہ اور آپ کو اپنی جنت میں رہنے کو جزا عطا فرمائی اور پھر آپ نے اپنی خطا سے لوگوں کو زمین پر اتارا اب اس کی اندر بھی لفظ خطا استعمال کیا گیا ہے اب بھی یہاں بھی کرو نہ عرف کا اعتبار کرو اور پھر اس پر حکم صادر فرماؤ اس لیے تمہارے بھی وہ الفاظ جو کہ تمہارے ایک عادت ہے جاریہ ہے کبھی حضرت سیدنا امیر معامیہ رضی اللہ عنہ کی شان پاک کے اندر تم نے نازیبہ الفاظ استعمال کرنے ہوتے ہیں اور کبھی حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی شان کے خلاف تم نے عرضہ سرائی کرنی ہوتی ہے اور کبھی حضرت سیدہ تیبہ طاہرہ امیر عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شان اکتس کے لحاظ سے بھی تمہیں زبان درازی کرنی ہوتی ہے تو یہ تمہاری ایک عادت جاریہ ہے تو جناب آپ بھی اپنے بارے میں خود ہی فیصلہ فرمائے لیں میں صرف یہ عبارت نکل کر رہا ہوں میں کوئی حکم یہ فتوہ نہیں لگا رہا اور ناظرین اکرام یہ میں آ کر چھوڑ رہا ہوں مفتی محمد احمد یار خان نائمی قدس حصیر العزیز کی ذات کی جو عبارت پیش کر کے اور پھر ان پر معاذ اللہ گستاخی کا بوتان اور الزام لگانے کی نقام کوشش کی گئی میں مفتی حنیب قریشی کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب کچھ خدا کا خوف کریں وہ ہمارے اصلاف کے جنہوں نے آل سنت و جماعت کے آقائد و نظریات پر پہرا دیا اور سرکار دعالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلمہ کی عزت و نموز پر پہرا دیا ہے جا الحق اٹھا کر دیکھ لے اگر مطالعہ نہیں کیا تو پڑھ کے دیکھ لے کس قدر آل سنت کے آقائد و نظریات کو شفافیت کے ساتھ بیان کیا ہے اور کس قدر آل سنت کی حکانیت کو واضح کیا اور سرکار دعالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلمہ کی عظمت و شان کو واضح کیا ہے تو لہٰذا مفتی صاحب علیہ رحمہ کی ساری زندگی آقائد و نظریات علیہ سنت کا دفاع اور تحفظ کرتے گزری ہے اور سرکار کی عزت و نموز پر پہرے دیتے گزری ہے لہٰذا ان کی یہ الفاظ بظیر جن کو تم نے لے کر بڑا ایک پہاڑ کھڑا کر دیا ہے تو مفتی صاحب علیہ رحمہ کی اس عبارت کو اور ان الفاظ کو معنی حصر پر ہی معمول کیا جائے گا اور اسی طرح حضرت قبلہ خند ظلمہ عزید شرفہو کی ذات کے لحاظ سے جو ان کا سیاق و سباق سے بیان کاٹ کے پرپوگنڈا کیا گیا ہے تو ان کا بھی ماضی دیکھ لیں جنہوں نے آل سنت و جماعت کے آخائد و نظریات پر پہرہ دیا سرکار جو عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلمہ کی عزت و نموز پر پہرہ دینے کے لیے سیکڑوں کے حساب سے موضوعات تحریری طور پر تقریری طور پر تقریسی میدان میں اور تقریری میدان میں انہوں نے یہ کردار ادا کیا ہے صحابہ اکرام علی مردوان ہوں یا اہل بیت اطحار رضی اللہ عنہ ان کے مقدس نفوس ہوں سرکار دعالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلمہ کی ہر ہر نسبت کی عزت و نموز پر پہرہ دیا ہے لہذا ان کے یہ الفاظ جن کو سیاق و سباق سے کٹ کر پراپوگنڈا کھڑا کیا گیا ہے انہیں بھی مانے حسر پر یہ معمول کیا جائے گا اس لئے ناظرین اکرام یہ اب آپ کے ثواب دید ہے فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ایسے لوگ جن کا ماضی اس انداز میں گزرا ہے کبھی کسی مقدس ہستے کے خلاف حرزہ سرائے کرتے ہیں کبھی کسی مقدس ہستے کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں اور پھر آخر میں کس قدر وہ صوفی بن کر بیٹ گئے ہیں اور جس شخص نے آل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات پر پہنا دیا نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کی شیریتِ متحرہ پر عمل کیا اور لوگوں تک پہ آغام پہنچایا اسی کے خلاف آئیے سارے گھر چوڑ کر کے مازاتی انات بغض تعصب کی بنیاد پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہو کی برگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں آل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات پر قیم و دیم رکھے اس کا تحفظ دفاع کرنے کی توفیقی رفیق نصیب فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ